اعوذ باللہ من شاید بان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اول انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے اتر پردیش کے چناؤں سے اور ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے لے کر حضر ہوئے ہیں اتر پردیش کے چناؤں میں اول انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی نے جس طرح سے سماج واجی پارٹی اور بہو جن سماج بھارتی جنتہ پارٹی کو جس طرح سے نگرنکہ چناؤں میں ہرا کر ایک نیا اتحاس رچا اس کے بعد سے اب آنے والے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کے لیے اب مجلس تحادل مسلمین پارٹی وپٹشی دلوں میں خلولی مچاتی بھی نظر آ رہی ہے جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا کہ وپٹشی دل آل انڈیا مجلس تحادل مسلمین پارٹی کو ساتھ لینا تو چاہتا ہے لیکن نیت ان کی خراب نظر آ رہی ہے کیونکہ مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے صدر آل انڈیا مجلس کے صدر بیرشتہ صدو دین عویسی صاحب جس طرح سے اپنی بیباق انداز کے ذریعے سے عوام کو خطاب کرتے ہیں اور عوام کے مسئلے اور مسائل کو اٹھاتے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی اور بہو جن سماج پارٹی سماج واجی پارٹی کے میں درد ہونا شروع ہو چکا ہے کیونکہ آج جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کو مجلس تحادل مسلمین پارٹی نے نگرنکہ چناؤں میں ہرا کر ایک نیا اتحاس وہاں پر رچا ہے اور مجلس کے صدر بیرشتہ صدو دین عویسی صاحب اب اتر پردیش میں آنے والے دوہزار چوبیس کے لوگ صبح چناؤں میں بھی حصہ لینے جا رہے ہیں جی ہاں مجلس یہاں پر آنے والے لوگ صبح چناؤں میں اپنے نمائندوں کو میدان میں اتارے گی اور ایک نئی تاریخ اتر پردیش میں لکھے گی کیونکہ آج نگرنکہ چناؤں کے بعد سے مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے حوصلے بلند نظر آ رہے ہیں اور مجلس نے وہاں پر جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کا سپڑا صاف کیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے گڑھ میں جا کر ان کو ہرایا ہے تو آپ ایسے ہی مجلس کے ساتھ جڑے رہیں مجلس تحادل مسلمین پارٹی سے جڑی بھی ہر سوٹی بڑی خبر کو دیکھنے جاننے پہچاننے کے لیے برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں